موسیقی مہارشترہ ریاستی وقت بورڈ کے تیرہ مطالبات کو لے کر باویس دسمبر کو ایشونت اسٹیڈیم ناکپور میں صبح گیارہ بجے سے مطالباتی دھرنا اندولن پروگرام بورڈ کے قومی نائب صدر سینئر صحافی نائے آیاب انساری کے خیادت میں ہوگا دھرنا اندولن میں مہارشترہ ریاستی صدر مولوی عثمان رحمان شیخ ریاستی جنرل سیکرٹری محمد شاہد دن سعودہ گر ریاستی نائب صدر خطوب عالم پیرزادے ریاستی ترزمان صوفی نور لائن سابری ریاستی جوائنٹ سیکرٹری شیخ اکبر اشرفی ریاستی جوائنٹ سیکرٹری خاجامیہ پٹیل ناندر زلہ صدر فازل غلام محمد ابو بکر خاضی رتناگری زلہ صدر مولانا محمد علیہ سامیر بغدادی رتناگری شہر صدر مولانا زبیر ناکوڑے ناکپور شہر صدر مولانا نظام مدین انساری ناکپور شہر جنرل سیکرٹری و سینئر صحافی شمی میجاز کے علاوہ پورے مہارشٹر سے آل انڈیا علمہ ووڑ کے زلہ شہر تعلقہ صدر کثیر تعداد میں شرکت کریں گے آل انڈیا علمہ ووڑ کی جانب سے تمام مکت فکر کے ذمہ داران و علم و کرام سے دھرنا دلن میں شرکت کے اپیل کی گئی دین کی گھوٹانے دستک کے آرکشن مول بنیجھے کلاب قائدہ اس سارے بتالبات کو لے کر جمعیرات کے دین یہاں پر ایک بہت عالی شاند دھرنا دینے جا رہا ہے آل انڈیا علمہ ووڑ اور ہمارے مہارشٹر کے پوری ٹیم بھی یہاں پہنچ چکی ہے خودوے علم پیرزادہ خاجہ میہ پٹیڈ بمبا شاہبودین جاویس سوداگر نائب انسری اور خاضی ابوبکر سرپان ہم لے کر چھتیز لوگ ہیں ان کے نامیں نہیں لے سکتا سبھی یہ علمہ ووڑ کے جنرلہ دے تعلقہ شاہبودی گیا ہمارا مسئلہ بہارشٹر حکومت سے یہی ہے کہ ووڑ کی مسجد درگا کو جی ایشٹی ماپ کرے آج ووڑ میں جی ایشٹی وصول کیا جا رہا ہے کہ اندر سرکار جی ایشٹی وصول کر رہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ساڑ سالوں میں کبھی بہارشٹر سرکار نے ووڑ کو کبھی فنڈ نہیں دیا جی ایشٹی کس بات کا مسجدوں کو درگا کو اٹھرانڈک کے جی ایشٹی لاگو کر دیا ہے اور مہارشٹر سدنے سرکار بی جی پی سرکار سے ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں جس طرح مہارگر پھانی کا کے پاس اتی کرمن اٹھانے کا پولیس فورس ہے ویسی پولی فورس وکبوٹ کو دی جائے اور جو لائجاز کبز وکبوٹ کی زمین پہ ہے اس کو ہٹایا جائے مہارشٹر سرکار کے تابعے میں جو ہماری زمین ہے لاکو اکر اس کے بدلے ہمیں زمین دی جائے وہ زمین کا کرایا دیا جائے آج چالیس سالوں میں جتنے رونڈ رونڈی کرن میں زمین گئی ہے وکبوٹ کی اس کے کم سے کم دس لاکھ کروڑ روپے وکبوٹ کے حکومت کے پاس جمع ہے وہ پائیسہ وکبوٹ کو ٹرانسفر کرے میٹرو پلان میں کہیں زمینیں وکبوٹ کی گئی ہے آستہ کو پائیسہ نہیں ملا وکبوٹ کو کنگال کی دہار پہ لانے کے لیے حکومت کی پولیسی تیار ہے جتنی سرکاریں بنی انہوں نے وکبوٹ کو سوا پریشانی کے اور کرم بچاری نہیں ہے میری یہی گزارش ہے کہ آؤ جمعیرات کے دن باویس بارہ تو حضر باویس کو بڑی تعداد میں یہاں دھنہ دینے جا رہے ہیں میرے ساتھ ہے میرے عزیز دوست جنہوں نے کھاندے سے کھاندہ لگا کر میرے ساتھ پندرہ سال کام کیا جو ایک پترکار بھی ہے بمبا شابو دن جاویس سود آگر میں انتے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کھاندہ کریں